نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیشمک آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا نمبر ون ہندی نیوز چانل نیوز ایٹ ان انڈیا آج سنسط کے وشہ شسطر کا دوسرا دن باریکی سے ہر تصویر ہر جانکاری آپ تک ضرور پہنچے گی لیکن بڑی خبر سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں جو کی سامنے آئی ہے اس طرح سے جس کا جواب بھارت سرکار کی طرف سے دو ٹوک دے دیا گیا ہے دراصل کینڈا کی طرف سے کینڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹوڈو کی طرف سے نجر ہتیا کانڈ کو لے کر بھارت پر بے تکا آروپ لگایا گیا اس ہتیا کانڈ میں شامل ہونے کی بات یہاں پر بھارت کو لے کر کہی گئی جس کے چلتے بھارت کے شیر شیرہ نراجنہی کو بھی نشکاست کر دیا گیا لیکن دو ٹوک بھارت کی طرف سے ساپ کہہ دیا گیا ہے کہ اس ہتیا کانڈ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بے تکا آروپ یہاں پر ٹوڈو کی طرف سے لگایا گیا ہے دیکھیں تلکیاں یہاں پر آ گئی ہے ایک بڑا ٹکراب یہاں پر اب بھارت اور کینڈا کے بیچ میں نظر آ رہا ہے جس کا جواب فوراں بدش منترالے کی طرف سے دے بھی دیا گیا ہے کیونکہ ہندوستان جانتا ہے کہ چاہے آتنک بہری ہو چاہے آنترک ہو اس کا مقابلہ کرنا اور اس کے خلاف اسے ٹکے رہنا اس کے خلاف کڑی کاروائی سب سے سخت کاروائی کرنے کے لیے وہ پورے وش میں جانا بھی جاتا ہے اس میں کانیڈا کے پربان منتری جسٹن ٹوڈو نے جس طرح کا یہ بے تکا آروپ لگایا ہے بھارت سرکار کی طرف سے بھارت کی طرف سے ہندوستان کی طرف سے کڑے لہزے میں سخت لہزے میں دو ٹوک یہاں پر کہہ بھی دیا گیا ہے یہ بے تکا آروپ ہے جسے ہم سرے سے خارج کرتے ہیں دیکھیں نجھر ہتیا کان جسے انجام جون میں دیا گیا تھا خالستانی آتنکی تین مہینے سے جانچ ضرور کینڈا کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کی انویسٹیگیشن کی طرف کی جا رہی ہے لیکن اب دیکھئے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی تھوست ثبوت نہیں اور کٹ گھرے میں ہندوستان کو بھارت کو کیا جا رہا ہے اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر اسی سے جوڑی آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھئے کانیڈا کی جانچ ایجنسی ہے وہ لگتر ضرور جانچ کر رہی ہے اس پورے معاملے کو لے کر لیکن اس کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی ثبوت اپنی آ پایا ہے اپنی کمی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کانیڈیائی سرکار نے جس طرح کا یہ بے تکا آروپ بھارت پر لگایا ہے اور اس کے بعد بھارت کے شیش راجنک کو نشکاست کر دیا ہے اپنی کمی اس نے وہاں پر بتائی ہے اپنی ناکامی یہاں پر اس نے بتائی ہے انویسگیشن ضرور کیا جا رہا تھا لیکن کوئی ثوث ثبوت ہاتھ نہیں لگا نجھر ہتیاکان کو لے کر جو کی بیتے جون کو یہاں پر انجام دیا گیا تھا سرکار وہاں کی جانتی ہے کہ جواب دے ہی اس کی بنتی ہے لیکن جواب دے ہی سے بچنے کے لیے اور اپنی ناکامی سے بچنے کے لیے خود بھارت کو کٹ گھرے میں کڑھا کیا گیا کنیڈیان سیکیورٹی ایجنسیز نے ایکٹیوی پرسیوی کرتے ہیں کریڈیبال اللیگیشن کے لیے ایجنس کے لیے ایجنس کے لیے اینڈیا اور کنیڈیان سیدیسن کارڈیپ سنگ نیجار لیکن نیجار ہتیاکان کو لے کر کوئی ثبوت یہاں پر ہاتھ نہیں آیا تو باقلاہک یہاں پر کینیڈا کی سامنے آگئی جسٹن ٹوڈو نے جس طرح سے بھارت کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا اس کا جواب بھارت سرکار کی طرف سے فوراں دے دیا گیا ہے کہ بیتو کا بیان ہے کچھ پٹیج ضرور سامنے آئے تھے کچھ چیزیں ضرور سامنے آئی تھی لیکن وہ تار یہاں پر سامنے نہیں آیا جس کی تلاش کینیڈا کی انویسٹیگیشن ٹیم لگاتار کر رہی تھی پچھلے تین مہینوں سے تو سیدھے سیدھے وہ ناکامی جو کی کینیڈا کی سرکار کی ہے اس نے اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارت سرکار کو ہی دوشی ٹھہرا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اس تھتیاکان سے کہی نہ کہی کنیکشن جو ہے وہ بھارت کا ہے جب کی پورا وشو اس بات کو بہخوبی جانتا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان نے چاہے آنتری کو یا باہری آتنگ کو اس کا ہمیشہ سے پرزور نہ صرف ویرود کیا ہے بلکہ اپنی دھرتی پر اسے پنپنے کا کوئی موقع نہیں دیا ہے ہمارے ورشتر سیوگی وکرانت یادو اس وقت ہمارے ساتھ میں موجود ہے وکرانت ایسے وقت میں جب سمپون وشو ہندوستان کی بہوائی کر رہا ہے اس کی دھاکو کون تراشتر اس طرح پر گونج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کینیڈا کی سرکار ایسا بے تکا بیان دیتی ہے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے دیکھئے بہت ہی ڈپلومیٹک روک میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی خراب نندنی بیان کنیڈا کا ہے کیونکہ بھارت سرکار نے بھی اس کا اسی بھاشا میں جواب دیا ہے دراصل یہ سمجھئے کہ جب جی ٹوئنٹی کی بیٹھک ہو رہی تھی اور کنیڈا کی طرف سے ٹوڑوئی نے پی ایم کے ساتھ باتشیت کے دوران یہ مدعہ اٹھانے کی کوشش کی تھی اس سمجھے بھی بھارت نے کڑے شبدوں میں اس سے پوری طریقے سے خارج کیا تھا اور بھارت کی اور سے کنیڈا میں جو خالستان آتنگواد پنپ رہا ہے اس کو جس طریقے سے سرکشن پراب تھے سرکاری ایجنسیوں کا اس کا ماملہ اٹھایا گیا تھا اور آج بھی بھارت سرکار کی طرف سے نجھر ماملے میں جو بیان ان کے پی ایم اور ویدیش منتری کا آیا ہے اس کے بعد صاف یہ کہا گیا ہے کہ کنیڈا میں جس طریقے سے خالستانی آتنگواد کے لیے وہاں کی زمین کا استعمال ہو رہا ہے اس اسفلتہ کو چھپانے کے لیے بھارت پر اس طریقے کے بیتوکے آروپ لگائے جا رہے ہیں بھارت کا کسی دوسرے کی زمین پر کسی بھی آپرادی گھٹنا میں کوئی سلپتہ کبھی ہوئی نہیں سکتی بھارت ڈیموکریسی میں یقین رکھنے والا ملک ہے اور اس طریقے کے بیتوکے آروپ کو پوری طریقے سے کھنڈن کرتا ہے ایک چیز صاف ہے کہ کنیڈا میں جو ٹوڑو ان کی پارٹی کا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جنہ دھار ہے وہ بھی کھسکتا جا رہا ہے اور خالستانی سمرتک وہاں پر ایک بڑی سنکھیا میں اسی لیے پناپ رہے ہیں کہ وہ چناؤ میں ان کا پوری مدد کرتے ہیں تو ایک طرح سے اپنے کھسکتے جنہ دھار کو بچانے کی بھی ان کی ایک کوشش لگتی ہے ہندوستان جو کسی بھی قیمت پر آنترک یا بہری آتنک کو ایک انش نہیں جھیلتا اس پر جس طرح کا آروپ کینڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹوڈو نے لگایا اسے کسی قیمت پر کوئی بھی نہ صرف ہندوستان بلکہ شاید ہی کوئی دیش ہوگا جو اسے سویکار یہاں پر کرے گا ہمارے سیوگی نیرج بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہے نیرج آپ کی طرف آئیں گے سلسلے وار طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہندوستان جو جانتا ہے کہ کس طرح سے دنکے کی چوٹ پر آتنگواد کے خلاف لڑائی لڑی جاتی ہے پھر چاہے وہ آنترکو یا بہری ہو ایسے میں کینڈا اور بھارت کے رشتوں میں یہ بڑا تکراف تو نیرج کے ساتھ ہم جڑیں گے لیکن اس بیچ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ تین مہینے سے جانچ ضرور کینڈا کی انویسیگیشن ٹیم کر رہی ہے لیکن کوئی پختہ ثبوت اب تک اس کے ہاتھ میں نہیں لگا جس سے وہ اس پورے ہتیا کان کا خلاصہ کر سکے ایسے میں راستہ کیا بچا راستہ بچا کی بھارت کو ہی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا جائے لیکن کینڈا شاید یہ بھول چکا ہے کہ آج یہ وہ ہندوستان ہے جو اس بات کو بخو بھی جانتا ہے کہ کس طرح سے اپنی بات رکھنی ہے نیرہ جیہاں پر کہا جا سکتا ہے بھارت کی طرف سے یہ کوئی صفائی نہیں دی گئی ہے ویدیش منترالے کی طرف سے بلکہ دو ٹوک چیتاغنی اور سخت لحظے میں کہہ دیا گیا ہے کہ بہت بے تکا آروپ ہے یہ آپ کا دیکھیں بلکل کناڈا کے پردھان منتری اور ویدیش منتری دونوں کے بیانے کو بیانوں کو ویدیش منترالے اور بھارت سرکار نے خارج کیا ہے اور یہی آروپ پردھان منتری نرین موڈی سے جب باتچیت ہوئی تھی جی ٹوینٹی کے دوران جسٹس ٹروڈو کی جب وہ جی ٹوینٹی سمیلن میں حصہ لینے بھارت پہنچے تھے تب ہی بھی ان کی طرف سے کہا گیا تھا لیکن پردھان منتری نے تمام آروپوں کو ریجیکٹ کیا تھا اور کناڈا سے یہ کہا تھا کہ وہ بھارت ویروہ دی گتیویدھیوں پر روک لگائے لیکن کناڈا کی طرف سے اس طرح کی ویسی کاروائی نہیں کی گئے آپ کو یاد ہوگا اسی سال ایک سوال کے جواب میں ویدیش منتری ایج جی سنکر نے کہا تھا کہ اُلٹا چور کتوال کو ڈاتے بار بار اس بات کی گوہار لگائی جا رہی تھی کہ کھالیستان سمرتھک لوگوں پر جو بھارت ویروہ دی گتیویدھیوں میں شامل ہیں چاہے ریفرینڈم کرواتے ہیں یا ہنسہ کو انجام دے تو ان کے خلاب کاروائی کی جائے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور ووٹ بینک پولٹیکس کو نظرانداز نہ کرتے ہوئے کناڑا نے کوئی بھی کاروائی ویسی نہیں کی کھالیستانیوں کے خلاب تاکہ بھارت کو ایسا لگے کہ وہ کم بھیر ہے ایسے میں پردھان منتری نرین موطی کی طرف سبھی سخت لہجے میں کناڑا کے پردھان منتری کو کہا گیا کہ آپ کاروائی کریں اور اب اس طرح کا بیان کناڑا کے پردھان منتری اور ویدیش منتری کی طرف سے یہ بتاتا ہے کہ ووٹ بینک کی راجنیتی کے لیے کناڑا کے سرکار بھارت کے ڈپلومیٹ کو برخواست کرنے کا فرنسلہ کیا